ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اجمعین آپ بھی درود پڑھ لیجئے آج جو میں ایک وظیفہ لائی ہوں یہ معصومین علیہ السلام کا عطا کردہ ہے اور بہت ہی اب بہترین وظیفہ اور اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ وظیفہ ہی نہیں ہے لیکن حق تو حق ہوتا ہے نا معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں اچھا مسائل کیا ہوتے ہیں آج کل کے دور میں جو مسائل چل رہے ہیں کوئی مشکلات میں گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں مسیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں پریشانیاں ان کو گرے ہوئے ہوتی ہیں تو یہ مشکلات پریشانی اور مسیبتوں میں گرے ہوئے افراد کے لیے ہے تاکہ ان کو ان تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے جو کہ معصومین علیہ السلام کی ہدایات ہیں یہ کہ آپ دیکھیں کہ درود تو ہم پڑھتے ہی ہیں محمد علیہ السلام پر ٹھیک ہے نا لیکن یہ درود جو ہے یہ حل ہے مسائل کا اس لیے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جو ہمارے مشتہدین عظام ہیں اور جو بھی زیادہ دین کا علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کو دہراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کرنا یہ ہے آپ کو کہ آپ درود کا ایک سیلاب بہا دیں دو سو چار سو ہزار دو ہزار چار ہزار کی بات نہیں ہے بلکہ جس طرح کے فلڈ آ جاتا ہے نا سیلاب اس طرح اپنے مو سے آپ درود کا سیلاب بہا دیجئے اور جب یہ سیلاب آپ بہا دیں گے نا درود کا آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گے آپ کریں اس کو کر کے دیکھئے اور انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ کہ سیلاب ہی ہونا چاہیے وہ درود کا سیلاب ہونا چاہیے اور درود مکمل ہونی چاہیے درود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درودِ بطرہ نہ بھیجو یعنی نامکمل درود اور بطرہ کا مطلب اور زیادہ واضح تو میں ابھی اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتا بے تے رے بطرہ بے تے رے بے تے رے بطرہ اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کوسر کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور بے تے رے کا مطلب آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ جب آل کے اوپر درود نہیں بھیجو گے ہماری مفہوم ہے یہ حضور کے فرمان کا جب میری آل کے اوپر اگر درود نہیں بھیجا تو وہ درودِ بطرہ ہے اور درودِ بطرہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جو حضور کے فرمان کے برخلاف ہو لہذا درود بر محمد و آلِ محمد ہونا چاہیے اس کا آپ سیلاب باہ دیجئے اللہ تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم یا علی مدد اللہ حافظ